شاکرد یوسف صاحب ابھی تک آپ بھی کا معاملہ زیر بیس ہے مران خان صاحب کی تسلی تشرفی کو صحیح مانے کیونکہ بہت سے سوالات کے صافیوں کے جواب انہوں نے دیئے بھی نہیں وہ فون کس نے لاکے دیا کہاں سے آیا تھا وہ فون کا سپریڈنٹ جیل لے کے آیا تھا سپریڈنٹ جیل بتا رہا تھا تمام چیزوں کے تمام معاملات کے حوالے سے کہی نہ کہی کارگوڑن کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی گیم ہو رہی ہے تھوڑی روشنی ڈال دے پلیز بہت شکریہ دیکھیں جہاں تک جلسہ ملتوی کرنے کا تعلق ہے جلسہ ہوتا ہے موبائلائزیشن کے لئے جلسے سے اگردہ تو کوئی حکومتیں گرتی ہیں نہ وہ ہوتا ہے صرف ہی موبائلائزیشن ہوتی ہے کسی پارٹی کے اور وہ الحمدللہ جب جلسے کے اعلان ہو جاتا ہے موبائلائزیشن ہو جاتی ہے یہ بھی ایک حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی جو اسلام آباد کے حالات ہیں اس وقت اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا بروقت فیصلہ تھا یہ اس وجہ سے نہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ٹکراہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ کہیں نو مئی کے جو واقعہ اس طرح نہ ہو کہ دوبارہ اس طرح بانہ بنا کے پیٹی آئی کے خلاف کاروائی شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اسلام آباد کی اس میں یہ بہترین فیصلہ ہے اور کوئی وہ نہیں ہے ورکر بالکل مطمئن ہے اس لئے کہ عمران خان کا فیصلہ ہے کوئی اور یہ فیصلہ کرتا تو شاید اس کو اور کر نہ مانتے ہیں اچھا عمران خان صاحب سوالوں کے جواب دیتے ہوئے آج تھوڑا کترہ بھی رہے تھے مسکر آ کے جواب دے رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ تھا فون آپ کو کس نے دیا رات بارہ بجے آپ کس نے رابطہ کروایا یہ تمام چیزیں عظم سواتی کہہ رہے ہیں اگر آپ تین بجے مجھے اٹھایا گیا اور حکم دیا گیا کہ مجھے بانی پی ٹی اے کے پاس جانا ہے یہ تمام چیزیں اتنی سادی تو نہیں ہیں جتنا آپ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ہماری میں تو صرف پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو پارٹی کی موبیلیزیشن ہوتی ہے وہ ان جلسوں جلسوں سے ہوتی ہے اور الحمدللہ جس طریقے سے عمران خان نے جیل میں رہ کر بھی جو حکمرانوں کے نیندیں حرام کیے تو میرے خیال سے یہ آج کے دور میں اتنا بڑا پولیٹیشن نہ میں دیکھا ہے نہ آ سکتا کہ جیل کے اندر اور اتنی پابندیوں کے باوجود وہ جس طریقے سے پارٹی کو موبیلیز کر رہے ہیں یہ شاید بہت سارے لوگ تاریخ میں ان کے کتاب بھی لکھیں گے کتابیں لکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے سیاست کا کہ کس طرح وہ سیاست کر رہا ہے لوگ کس طرح سیاست کو سلسیکھ سکتے ہیں تو میرے خان سے وہ نے جو فیصلہ کیا اس کو سر آنکھوں پر سب نے تسلیم کیا سر تسلیم کر رہے ہیں مگر ہم ہر بات اتنی آسانی سے کیسے مان جائے نا سر این او سی تو پہلے ہی کینسل تھا بانی پی ٹی اے کو بھی اس بات کا پتہ تھا اس دن ایک بڑا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے بانی پی ٹی اے کو کوئی سی اس کا بھی پتہ تھا اوزر مذہبی جماعت پاکستان جو سپریم کورٹ ہے اس کے باہر موجود ہوں گی اس کا بھی سب کو پتہ تھا یہ میں اب ہم بیسکل یہ جاننا چاہ رہے ہیں کس کی ریکویسٹ پر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ریکویسٹ کی ہے آپ کو حکومت وقت نے کوئی ریکویسٹ کی ہے کس نے ریکویسٹ کی اس سے حضرت بھائی ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے نا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں اس کی کیا حیثیت ہے تو کم از کم ان کو ان کی حیثیت کے بارے میں تو کم از کم شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کی کیا حیثیت ہے اس حاصل کے اندر ان کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو میرے خیال سے اسلام آباد روک جاتا لیکن انہوں نے وہ نہیں چاہتے کہ ملک پہ انتشار ہو وہ نہیں چاہتے کہ ملک پہ کوئی اور مشکل پیدا ہو تو میرے خیال سے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بہترین فیصلہ ہے اور پھر شوکر بھائی آپ ہمیشہ اپنی مسکرار کے پیچھے بہت کچھ چھپا لیتے ہیں لیکن میں نے ابھی آپ سے اور بہت کچھ پوچھنا ہے شوکر یوسف صاحب پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے فیض حمیز صاحب کا جو ٹرائل ہے نا وہ اوپن کرنے کے لیے مطالبہ کیا تھا تو پھر سیکیورٹی ذرائق ہے کہ بزاری پتے فوج کی طرف سے ریسپونٹ آیا تھا کہ وہ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والا ہے تو آج عمران خان صاحب نے اس کا بھی جواب دیا کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں اس لیے میں یہ مطالبہ کر سکتا ہوں لیکن آپ گبرائے میں ہیں سر فیض حمیز صاحب کی گرفتاری کے بعد ایزی آپ لوگ بھی نہیں ہیں کس چیز کا ڈر ہے آپ کو شوکر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے میں نے کہا کہ زمیز صاحب کا جرنیل ہے اور اگر وہ فوج یا ادارہ سمجھتی ہے کہ اس کا ٹرائل کیا جائے تو ہم ہمارے کے اس سے کیا تعلق ہے اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کو روکیں بے شک جو مرضی ہے فوج کرے اس کے ساتھ ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی ایسے نہ ہمدردی ہے نہ کوئی تعلق ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو ضرور اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ قوم بھی دیکھ سکے تاکہ قوم دیکھ سکے باقی جو آپ نے بتایا کہ جو سیکورٹی انہوں نے جو بات کی سیکورٹی حاملات اس طرح خراب ہیں اور اس کے جلسے نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ان نالائکوں کی وجہ سے آج یہ صورتحال بن گئے کہ اسلامباد جیسے جگہ بھی بھی سیکورٹی کا مسئلہ آگیا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے تو کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں تھا فیپلس پارٹی جو ہے وہ ہمارے دور میں ٹرین باعش کر رہی تھی ہم نے نہیں روکا ٹھیک ہے یہ جو مسلمی ہیں سارے لاہور سے لانگ مان شروع کیا تھا انہوں نے ہم نے نہیں روکا ملانہ فضل الرحمن صاحب نے درنا دیا ہم نے نہیں روکا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نالائکوں کی وجہ سے اسلامباد میں محفوظ نہیں رہا آج وہاں بھی بھی سیکورٹی کا ایشو اور یہ خود مان رہے ہیں کہ سیکورٹی کا حالات خراب ہیں تو جب خراب ہے تو آپ دال بیشنے آئے تو آپ کیوں آئے آپ کے کام کیا ہے پھر اسلامباد میں آپ کرنے کیا ہے یعنی فیض عمیر کی گرفتاری پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی تریڈ فیل ہو رہا خیر میں اکیل ملک صاحب سے اس کا سوال یہ فوج کا معاملہ ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے ہمیں کوئی اس سے کیا تریڈ ہو سکتا آپ مجھے بتائیں ہمارے کوئی وہ تو نہیں کوئی پارٹی میمبر نہیں ہے ایک فوج کا اپنا ایک کور کمانڈر رہا ہے جنرل رہا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسے انویسٹیکیشن کرنی ہے یا تو وہ کر رہے بے شک کر رہے جہاں دیکھیں یہ یہ خوف ہے یہ پی ٹی آئی کا خوف ہے جس نے آج پیپس پارٹی کوئی کھٹا رکھا ہے ورنہ ان کے تاپوزات دیکھیں نہ پیپس پارٹی کی بات پنجاب حکومت مان رہی ہے نہ وفاقی حکومت مان رہی ہے لیکن یہ بیچارے چپکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اگر ہڑتے ہیں تو پھر بی ٹی آئی آتی ہے پھر ان کی جو ہے نا وہ ساری بدماشی ختم ہو جاتی ہے یہ خود جمہوریت کے بات کرتے تھے ہمیشہ ٹھیک ہے لیکن کتنا اخصوص کی بات ہے کہ ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے کہتے ہیں جی آپ جلسہ نہیں کر سکتے یہ اتنے خوفزد ہیں جلسے اور جب ہم جلسہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں انتشار کرنا آپ ان کی شرائط مان لیں آپ کو آٹھ ستبر کا نو سی کینسل نہیں ہوگا نا سر آپ کا اب یہ اقیل ملک صاحب دیکھا ہے ہم جلسہ کریں گے انشاءاللہ اگر عمران خان جلسہ ملتوی نہ کرتا تو علی امین گرنڈاپور نے جو بات کہی تھی وہ ہنڈر پرسن صحیح تھی ہم جلسہ کر کے دکھاتے ہیں اور لیکن جائے رہے لیڈر کہہ رہے کہ نہ کرو تو بس ٹھیک ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ حکومت نے کوئی دلچسپی لیے میرے بھائی میں میں شرطیاں کہتا ہوں کہ آزم سواتی دوبارہ کہے کہ میں ساتھ بجے ملاقات کرنا چاہتا ہوں امران خان سے اور اس کو ملاقات کرنے کی اجازت دے دی جائے یا مجھے یا کسی اور کو یہ دیکھیں سارے سارے ان کی تو ہوای اڑ گئی تھی جس طریقے اندر خوف تھا وہ تو موٹرو ویز بغیرہ سارے بند تھے اکیل بھائی کو کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوا تھا جس کی وقت یہ موٹرو ویز بند اور یہ سارا ریڈ زون سارا سیل کر دیا گیا تھا یہ دیکھیں ان کا خوف جائے نا الحمدللہ یہ ویسی یعنی پی ٹی آئی لیڈر جو ہے وہ تو جیل میں ہیں نا ٹھیک ہے لیکن جیل کے اندر سی اکتے خوفزدہ حکومت پر رہ کر بھی آپ سوچیں کہ اگر وہ باہر آئے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اکیل ملک صاحب اکیل ملک صاحب یہ صرف باتے کرنا نہیں ہے دیکھیں ان سے تو کچھے کے ڈاکو نظام مل رہے ہیں تو ایسی بارش ہوئی کچھے کے ڈاکو نے کیا طوفان بچا دیا نہیں آج ایک کروڑ پہ نام رکھ دیا اب آپ پکڑے بھی جائیں گے اب ایک کروڑ پہ نام رکھ دیا وہ پکڑے بھی جائیں گے